جے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے تیاری کر لو شینل میں ہم یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں دوستو UGC, NET, JRF اور TGT, PGT کی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں ہندی سبجیکٹ سے تو یہ شینل آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی مہتر پورڑ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر لیں ہم یہاں پہ سلیبس کے اکارڈنگ تیاری کر رہے ہیں تو سلیبس میں جو بھی ٹاپکس دیے ہوئے ہیں ان ٹاپکس کو ڈیٹیلڈ کے ساتھ اور ان کی پرشنوطری کے ساتھ ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پچھلی کلاسس ہے اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کی ہے تو آپ چینل کے پلیلسٹ میں جائیں وہاں پہ UGC NET JRF اور TGT PGT جون 2022 کے نام سے پلیلسٹ ہے اس میں جا کے اسے آپ پرانی ویڈیوز وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دوستو ہندی بھاشا کا ہندی کا بھاشک سورو ہندی بھاشا کے سونیم ویوستہ جس میں ہم لوگ دھونی ویوستہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ سور کتنے ہوتے ہیں ویانجن کتنے ہوتے ہیں کون کون سے سور ہوتے ہیں کون کون سے ویانجن ہوتے ہیں اور پریشا کی درشتی سے جو most important topics ہیں points ہیں وہ بھی ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورن ورن اس مول دھونی کو کہا جاتا ہے جس کے کھنڈ نہیں ہو سکتے ہیں جیسے آ کا خا جا یا اتیادی مطلب آدھا ٹھیک ہے ورن اس کو کہتے ہیں یا ورن اس مول دھونی کو کہا جاتا ہے جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں یا پھر جن کو ویبھاجت نہیں کیا جا سکتا ہے جن کے کھنڈ نہیں کیے جا سکتے ہیں کامتہ پرساد گروہ نے ورنوں کی سنکھیا چوالیس مانی ہے جن میں گیارہ سور تتھا تیتیس ویانجنوں کی سوچی دی ہے کامتہ پرساد گروہ کے انسار ورنوں کی سنکھیا چوالیس ہے جس میں گیارہ سور ہے اور تیتیس ویانجن اسپرش ویانجن پچیس ہے انتست ویانجن چار ہیں اور اوسم ویانجن چار ہیں کل تیتیس ویانجن ہندی میں مول روپ سے سویکار کیے گئے ہیں کنٹو وکاس کی پرکریہ میں آٹھ اور ویانجن بھی ہندی میں سویکرت ہوئے ہیں جن کی سوچی سترودوں کے ساتھ اس پرکار ہے مراتھی سے آلیا ہوا ہے فارسی سے کا خا گا جا فا نکتے کے ساتھ والے اکشر لیے گئے ہیں ورن لیے گئے ہیں پھر اب بھرنش سے لہ دھا لیا گیا ہے ان اکتالیس ویانجنوں کے اترکت ہندی میں چار سنجکت ویانجن سویکرت کیے گئے ہیں چھا ترگ گیا شرا ویانجن جن ورنوں یا جن دھوانیوں کا اچارن بینہ کسی اندھوانی کی سہایتہ سے ہوتا ہے اسے سوار ورن کہتے ہیں سوار ورن کنہیں کہتے ہیں جن ورنوں یا دھوانیوں کا اچارن یا ان کو بولنے کے لیے کسی دوسرے مطلب کسی اندھوانی کی سہایتہ نہیں لی جاتی ہے تو اسے سوار ورن کہتے ہیں اتپتی کے آدھار پر سوار کے دو بھید ہوتے ہیں مول سوار اور سندھی سوار جن سواروں کی اتپتی بینہ کسی سوار کے ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں مول سوار مول سوار یا حس سوار جیسے آ ای او اور ریشی یہ چاروں مول سوار ہیں ٹھیک ہے سندھی سوار اب مول سواروں کے میل سے بننے والے سواروں کو سندھی سوار کہا جاتا ہے جیسے بڑا آ بڑی اے اے او تتھا او سندھی سوار ہیں سندھی سوار کے دو بھید ہیں دیرگ سوار اور سنیوکت سوار ایک مول سوار میں اسی مول سوار کے ملنے سے جو سوار بنتا ہے اسے دیرگ سوار کہتے ہیں جیسے آ ای او ٹھیک ہے آ آ مل کے آ ای ای مل کے ای او او مل کے او دو الگ الگ سور کے ملنے سے بننے والا سور سنیوکت سور کہلاتا ہے جیسے اے اے او او آ اور ای کے مل سے بنا اے آ اور اے کے مل سے بنا اے آ اور او کے مل سے بنا او اور بڑا آ اور او کے مل سے بنا او پھر ہے جاتی کے انسار سوروں کے دو بھید ہیں سورن اور اسورن سور ایک ہی اسثان اور پریتن سے ادپن سور سورن سور یا سجاتی سور کہلاتا ہے جیسے آ آ ای او او اسورن سور جن سوروں کے او چارن ستھان اور پریتن سمان نہیں ہوتے ہیں انہیں اسورن سور یا وی جاتی سور کہتے ہیں جیسے آ ای آ او ای او او چارن کے کالمان ماترہ کے انسار سوروں کے دو بھید ہوتے ہیں لگھو سور اور دیرگ سور جن سوروں کے او چارن میں ایک ماترہ کا سمانی لگتا ہے انہیں لگھو سور کہتے ہیں جیسے آ ای او رشی پھر بات کرتے ہیں دیرگ سور گرو سور سوری گرو اسے بھی دیرگ ہی کہتے ہیں گرو سور جن سوروں کے اوچارن میں دو ماترہوں کا سمانی لگتا ہے انہیں گرو سور کہتے ہیں جیسے آ ای او اے او او سب مول سور لگھو سور ہیں اور سب ہی سنتھی سور گرو سور ہیں اب بات کرتے ہیں ویانجن ورن کی یہ تو ہم نے دیکھا سور ورن کے بارے میں اب ویانجن اس میں سے کئی سارے پرشن پوچھتے ہیں کیسے پرشن پوچھتے ہیں یہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے ویانجن ورن وی ورن یا وی دھونیا ہے جن کے اوچارن میں سور ورن کی سہائتہ لینی پڑتی ہے ہم نے دیکھا ابھی ہندی میں کل کتنے ویانجن ہے پیتالیس اور کتنے ورن بنتے ہیں فیفٹی ایٹ اٹھاون تو پریتنے کے آدھار پر ویانجن کے بھید آبھی انتر پریتن اس پر پرشن پوچھتا ہے اب دیکھتے ہیں کس پرکار کا پرشن پوچھتا ہے اس میں دے دیتا ہے اکچھر ورن پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ آبھی انتر پریتنے کے آدھار پر نملکت میں سے کون سا ورن سہی ہے دھوانی اتھپن ہونے کے پہلے واگندریے کی کریا کو آبھی انتر پریتن کہتے ہیں آبھی انتر پریتن کے آدھار پر ویانجنوں کے تین بھید ہیں اسپرش انتست تتھا اوسم یا سنگھرسی اسپرش ویانجن یہ وی ویانجن ہے جن کے اچارن میں جیب ہے ان ویانجنوں کو اچارن اسٹھان کے آدھار پر پانچ ورگوں میں پانچ پانچ کی سنگھیا میں بانٹا گیا جیسے کورگ چاورگ ٹاورگ تاورگ اور پاورگ انتست ویانجن یہ وی ویانجن ہے جن کا اچارن سور اور ویانجن کا مدھے ورطی ہوتا ہے ان ویانجنوں میں سواس کا اورود بہت کم ہوتا ہے یہ سنگھیا میں چار ہے یا را لا وا ان میں بھی یا اور وا میں یا پروتی ادھک ہے اس وشیس یوگیتہ کے کاران ان دونوں کو اردھ سور بھی کہا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ ایک پرشن بنتا ہے اردھ سور اور جہاں پہ ابھی ہم نے یہ دیکھا اسپرش ویانجن یہ دیکھئے یہ جو چار ورگ بانٹے گئے ہیں پانچ ورگ یہ انتست ویانجن میں کون سا آتا ہے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں اور یہ جو انتست مطلب یا اور وا ہے ان کو اردھ سور کہا جاتا ہے اوسم یا سنگھرسی ویانجن یہ ویانجن ہے جن کے اچارن میں وشیس روپ سے سواس کا گھرشن ہوتا ہے وستودہ جیب تتا ہوتوں کے نکٹ آنے کے کاران ان کے اچارن میں وائیو رگڑ کھاتی ہوئی باہر نکلتی ہے وہ اسی سے سنگھرس گھرشن ہوتا ہے یہ سنگھیا میں چار ہیں شا سا سا ہا پھر ہے آبھیانتر پریتن آبھیانتر پریتن کے آدھار پر ویانجن کے بھی بھید ہے جیسے اردھ سور جس میں یا اور وا آتا ہے پاشوک جس میں لا آتا ہے لنٹھت یا پرکمپت جس میں را آتا ہے اور انہوناسک جس میں باہ پریتن دھوانی اتپن ہونے کی انت کی کریہ کو باہ پریتن کہتے ہیں باہ پریتن کے آدھار پر ورنوں کے چار بھید ہیں گھوش سنگھرس ورن گھوش سنگھرس ورن کے اچارن میں سور تنتری کے ادھک کمپن کے کارن آواج بھاری ہو جاتی ہے ویانجن مالا میں انتیم تین ورن اور یارالا واہا چھترگیا شرا گھوش ورن ہے اگھوش ورن اگھوش ورن کے اچارن میں کم کمپن کے کارن آواج ادھک بھاری نہیں ہوتی ہے اس کے اچارن میں کیول شواس کا پریوگ ہوتا ہے پرتی ایک ورگ کے پرتھم دو ورن اور شا سا سا سگھوش ورن ہے پھر ہے مہا پران مہا پران ویانجنوں کے اچارن میں زیادہ ارجا زیادہ سواس اور زیادہ وائیو خرچ ہوتی ہے اس پر شویانجنوں میں پرتی ایک ورگ کا دوسرا وہ چوتھا ورن اور اوسم ورن مہا پران ویانجن ہے پھر ہے الپ پران ویانجن اچارن میں کم ارجا شوارس اور کم وائیو خرچ ہوتی ہے وہ اس پر شویانجن کہلاتے ہیں الپ پران ویانجن کہلاتے ہیں اور اس پر شویانجنوں میں پرتی ایک ورگ کا پرثم ترتی و پنچم ورن اور انتست ویانجن الپ پران ویانجن ہے پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے دوستو ایک چارڈ دیا ہوا ہے کہ پریتن اورود کے آدھار پر دوہنیوں کے بھید جیسے یہاں پہ آبھیانتر پریتن کے آدھار پر دیا ہوا ہے اس پر شویانجن کاورگ میں یہ چیزیں آتی ہیں چاورگ میں چاوالی ٹاورگ تاورگ پاورگ تو یہ بھی کبھی کبھی کچھ لیتا ہے کہ نملیت میں سے چاورگ کے اکشر کون سے ورن کون سے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں پھر ہے انترست ویانجن یارا لاؤ اس میں ویانجن شا سا سا ہا اردھسور یا وا پارشوک لا کنٹھت یا پرکمپت لا را انوناسیک پرتے ایک ورگ کا انتیم ورن نا 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 ما یہ ہو گئے انوناسیک پھر ہے اچارن کے آدھار پر دھونیوں کا ورگی کرن اچارن کے آدھار پر ٹھیک ہے اچارن اس تھان ہے ورن دیئے ہوئے ہیں سورک اور ویانجن کون کون سے ہیں تو اچارن کاکو سے مطلب کاکل لے تو یہ ویانجن ہے اس میں کا کنٹھ سے اچاریت دھونیا کنٹھے سور میں ہے چھوٹا آ بڑا آ اور ویسرگ یہ پھر ہے ویانجن میں کا بندی والا کا خا بندی والا خا گا 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 ڑنا ہا پھر تالو سے اچاریت دھونیا ہے تالب وی جنے کہتے ہیں سور میں ہے چھوٹی ای اور بڑی ای ویانجن میں ہے چا چا جا 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 ترا یا یا موردھا سے اچاریت دھونیا موردھن جنے کہتے ہیں سور میں ریشی اور ویانجن میں ٹا ٹا ڈا ڈا نا را لا لا سا پھر دنت سے اچاریت دھونیا ہے دنت جنے کہتے ہیں سور میں تو کوئی نہیں ہے ویانجن میں ہے تا تھا ڈا دھا نا سا پھر اوشت سے اچاریت دھونیا ہے جنے اوشت کہتے ہیں سور میں چھوٹا او اور بڑا او اور ویانجن میں اور ناسکہ سے اچھارت دھنیا ہے جنہیں انناسک کہتے ہیں انوسوار ہے سور میں اور وینجن میں ہے اور کنٹ اور تالو سے اچھارت دھنیا ہے جنہیں کنٹ تالب بھی کہتے ہیں سور میں ہے اے اے وینجن میں کچھ نہیں ہے کنٹ اور اوشٹ سے اچارت دھونیا ہے کنٹ اوشت جنے کہتے ہیں سور میں ہے آ او او ویانجن میں کچھ نہیں ہے دن توشٹ سے اچارت دھونیا ہے جنہیں دن توشٹ کہتے ہیں سور میں تو کچھ نہیں ہے اور ویانجن میں ہے وا دن تو مول سے اچارت وقت ہے سور میں تو کچھ نہیں ہے ویانجن میں نا سا را لا ہے حالانکہ مولتہ یہ ایوگ واحد ہنیاں ہیں کنٹو سامانتہ انہیں سور میں ہی گن لیا جاتا ہے پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے باہ پریتن کے آدھار پر ورگی کرن اگھوش، سگھوش، الپ پران اور مہا پران اگھوش میں یہ آتے ہیں کاورگ کا خا چا چا ٹا 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 پا فا کاورگ نہیں ہے یہ پرثم اکشر ہے اگھوش میں ہر ورگ کے پرثم اور دوتی ہے پھر سگھوش میں گا گھا را چا چا جئیہ اور مہاپران میں اگھوش سگھوش سبھی سوار سگھوش ہے اور اگھوش اس کے ساتھ ساتھ نمی ورن بھی ہے الپ پران انتست ویانجن ہے یہ مہاپران اوسم ویانجن ہے ایوگواہ دھنیا وی دھنیا ہے جو ناسور ہے اور ناہی ویانجن یہ سور اس لیے نہیں ہے کی ان کی سوطنتر گتی نہیں ہے اور ویانجن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سوروں کے بعد آتی ہیں ان سے پہلے نہیں ایسی تین دھنیا ہے انسوار انوناسک اور ویسرگ انسوار انسوار ایک ناسک کے دھونی ہے انسوار کا ارث ہے انو دھن سور ارثات سور کے بعد آنے والا یہ ناسک کے دھونیاں سور کے اچارن کے بعد آتی ہیں جیسے گنگا گنگا آدی انسوار کے روپ میں ورگی ویانجن کے سندرب میں نیم یا ہے کہ انسوار اپنے سے بعد میں آنے والے ویانجن کے ورگ کا ہی پانچوان ویانجن ہوگا ادہرن کے لیے گنگا گنگا خمبہ خمبہ گندا گندا گنجا گنجا انوناسک یہ ناسک کے دھونی جو دھونی کے جو سور کے ساتھ جڑ کر بولی جاتی ہے اس کے سنکیت کے روپ میں چھوٹا آ بڑا آ کے ساتھ چندربندو تتھا اے او کی ماترہ کے ساتھ بندو کا پریوگ کیا جاتا جیسے بانس جونک آدی ویسرگ یہاں وہ دھونی ہے جو کچھ تدسم شبدوں میں سور کے بعد ہاں روپ میں اچارت ہوتی ہے جیسے دکھ چھے پرائہ اتہ اتہ آدی نوٹ ہے تو کی مہک محسوس شبد کا پہلے یہاں پہ لشت دی ہوئی ہے ترکی شبد کی بیغم مگل لفنگ لاش سراو سراغ عربی شبد ہے عجب عجیب عدالت عقل اللہ اثر آخر آدمی آفت انام اجلاس عزت علاج ایمان عمر عورت عوصت قبر کمال کرج قسمت کالین قیمت کتاب کرسی تو یہ بہت سارے شبد ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کیونکہ زیادہ ہو جائے گا اگر پورا ایک ایک دیکھتے ہیں تو فارسی کے پرمک شبد ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں آبرو آتش باجی آرام آمدنی آوارہ آواج امید استاد چاپلوس کاریگر کشمس کرتا کشتی خاک خود خدا خاموش خوراک گرم گج گواہ گرفتار گرد گلاب چادر چالاک چشمہ چہرہ زہر جلسہ تو یہ اور بھی شبد ہیں یہاں پہ فارسی شبد ہیں اب انگریجی شبد دیکھ لیتے ہیں اپیل کوٹ مجسٹریٹ مجسٹریٹ کے بارے میں پرشن پوچھا گیا ہے جج پولیس ٹیکس کلکٹر ڈپٹی ڈپٹی کے بارے میں بھی پرشن پوچھا جا چکا ہے افسر ووٹ پینشن کاپی پینسیل پین پیپر اسکول کالیج اسپطال ڈاکٹر کمپاؤنڈر نرس آپریشن وارڈ پلیگ کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے ملیریا کالرہ ہارنیا ڈپ تھوریا کینسر کالر پینٹ پینٹ کے بارے میں بھی پرشن پوچھا جا چکا ہے کون سا شبد ہے ہیٹ بوشڈ سویٹر ہیٹ بوٹ جمپر بلاوج کپ پلیٹ جگ لیمپ سوٹکیس گیس ماچس کیک ٹافی ٹوست چوکلیٹ جیم جیلی ٹرین بس کار موٹر لاری سکوٹر لاری کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے سائیکل بیٹری بریک انجن یونین ریل ریل کے بارے میں بھی پوچھا جا چکا ہے ٹکٹ پوسٹ کارڈ منی آڈر اسٹیشن آفیس کلر گار ایجنٹ پھر ان بھاشاؤں کے شبد ہے جس میں چینی شبد ہے چائے اور لیچی یہ بھی پوچھا گیا ہے جاپانی شبد ہے جھمپان رکشہ پرتگالی شبد ہے انناس آلپین گملا گرجہ چابی چابی نیلام پپیتا پاؤ روٹی پادری پمبا بالٹی فیتا فرنچ شبد ہے انگریج کارٹوس کوپن فرانسیسی ریسترہ یہ اس میں کارٹوس کے بارے میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے ڈچ شبد ہے تروپ بم تانگے کا ایک پرجہ روسی شبد ہے روبل وڈکا اسپوتنک تو یہ تھے دیشج اور ویدیشج شبد ٹھیک ہے سنکر شبد کے بارے میں ایک چیز پریبھاشہ دیکھ لیتے ہیں کچھ شبد دو بھاشاؤں کے ملنے سے بن جاتے ہیں جنہیں سنکر شبد کہا جاتا ہے سامانیتہ ان کا ویویچن کم ہی کیا جاتا ہے کنٹو کچھ ویدوان انہیں سویکرتی پردان کرتے ہیں جیسے تھانے دار ہندی اور فارسی کے میل سے بنا ہے ووٹ دار انگریجی اور تقسم سے مل کر بنا ہے فیشن پرست انگریجی اور فارسی نمیلکت میں سے کون ہے نرمار یا گٹھن کے یوگک شبد اس میں دیکھ لیتے ہیں یوگک شبد یہ ویشبد ہیں جو دو یا دو سے ادھک روڑ شبدوں سے مل کر بنتے ہیں تتھا جن کا ارث دونوں کے ارث جوڑنے سے نردھاریت ہوتا ہے جیسے پستکال حتھ گولا جلج آدی یہ بھی پوچھا جا چکا نمیلکت میں سے یوگک شبد کون سے ہیں یہ شبد ہیں جن کی دوہنیوں کو الگ کر کوئی ارث نہیں نکالا جا سکتا ہے یا جن کی ویوتپتی گیاد نہ ہو جیسے ہاتھ پیٹ کتاب اتیادی یہ روڑ شبد ہیں یوگ روڑ شبد یہ شبد ہوتے ہیں جو سن پنکج شبد کا یوگ درشتی سے ارث ہوگا کی چڑ میں جن ملینے والا کنطو اس کا پرچلیت ارث ہے کمل جو کی روڑ ہو چکا ہے ایسے ہی نیلکنٹ اتیادی شبد بھی اسی پرکار کے ہیں پھر ہے شبد نیرمان حیتو پرموخت چار یکتیاں ہیں اپسرگ پرسرگ یا پرتی سندھی اور سماس اپسرگ شبد اپسرگ اس شبدانس کو کہا جاتا ہے جو شبد کے پورو میں جڑ کر اس شبد کے ارث کو پریورت کر دیتا ہے ہندی میں اپسرگ پرائیہ تین ستروتوں سے آئے ہیں سنسکرت سے لگ بھگ بائیس آئے ہیں اور اردو فارسی سے اور ہندی سے سنسکرت کے اپسرگ اتی اپسرگ ہے اتی ارث ہے ادھیک ادھہرن ہے اتی 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 ادھی ارث ہے اوپر ادھہرن ہے ادھیک ادھیک ادھخ ادھی راج انو مطلب پیچھے ادھارن ہے انوکرن انوگرہ انوج انسوار انوپات اب اسی پرکار یہاں بھی دیا ہوا ہے ہندی کے اپسرگ ہندی کے اپسرگ دیئے ہوئے ہیں اپسرگ ہے آ ارث ہے نسید ادھارن ہے اجان اتھا ابیر الگ ادھ آدھا ادھارن ہے ادھ کچھا ادھ خیلا ادھ پکا ادھ مرا ارث ہے ایک کم انیس انتیس انچاس انسٹ انناسی پھر ہے پرتیا پرتیا یا پرسرگ یا پرتیا ان شبدانش کو کہتے ہیں جو شبد کے انت میں لگا کر شبد کا ارث پریورتیت کر دیتے ہیں ادھارن کے لئے پن پرتیا سے بنا شبد ہے لڑکپن بچپن آدھی سنسکرت پرتیا کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے کردنت اور تدھت کردنت یہ وے پرتیا ہیں جو کسی کریا یا دھاتو کے انت میں لگتے ہیں جیسے ایک ارہ آک آدھی ان کے ادھارن نمیلکت ہے آک کا ہو جائے گا لیکھک پاٹھک ارہ کا ہو جائے گا لٹیرا آک کا ہو جائے گا تیرہ کا اور آلو کا ہو جائے گا جھگڑالو تدھت پرتیا یہ وے پرتیا ہیں جو کریاوں کے اترکت سنگیا وشیشن آدھی میں جڑ کر جیسے جڑتے ہیں جیسے پا پن آ اتیادی ان کے ادھارنہ ہے پاسا بڑھاپا بہناپا پن کا ہے بچپن آ کا ہے پیاسا نیراشا تو یہ ہے پھر ہے سنڈھی سنڈھی دو ورنوں کے میل سے اتپن ویکار کو سنڈھی کہتے ہیں سنڈھی ایک شبد و دوسرے شبدانس کے بیچ بھی ہو سکتی ہے اس کے تین بھید ہوتے ہیں سور سنڈھی ویانجن سنڈھی ویسرگ سنڈھی سور سنڈھی دو سوروں کے میل سے دو سوروں کے ملنے سے ہونے والی سنڈھی سور سنڈھی کہلاتی ہے جیسے ویدیادھن آلے ویدی آلے یہاں پہ بھی بڑا آ اور یہاں پہ بھی بڑا آ ٹھیک ہے ویانجن سنڈھی ویانجن کے ساتھ سور اتھوا ویانجن کی سنڈھی ویانجن سنڈھی کہلاتی ہے جیسے جگت دھن نات جگت نات جگن نات ویسرگ سنڈھی ویسرگ کے ساتھ سور اتھوا ویانجن کی سنڈھی ویسرگ سنڈھی کہلاتی ہے جیسے دھن شاسن دھو شاسن یا دش شاسن آدی ان کے سور ویانجن اور ویسرگ کے ایک الگ سیپریٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے جس میں ہم لوگ صرف سنڈھی ہی دیکھیں سماس جب دو شبد اپنی ویبھاکتی کو چھوڑ کر آپس میں مل جاتے ہیں تو اسے سماس کہتے ہیں اس پرکار سے نرمیت شبد کو ساماشک شبد کہا جاتا ہے ساماشک شبد کو اس کی ویبھاکتی کے ساتھ خونہ لکھنا وگرہ کہلاتا ہے جسے ہم سماس وگرہ کہتے ہیں سماس کے مکھیتہ چار بھید اوی ویبھاو سماس تد پوروش سماس دواند سماس اور بہو بری سماس اوی وی بھاو سماس جس سماس کا پہلا پد پردھان ہو اور اوی ہو تتھا اتر پد گوڑ ہو اسے اوی وی بھاو سماس کہتے ہیں جیسے یتھا ویدھی آجنم پروکش یتھا اسثان آمرن سماکش تد پوروش سماس جس سماس کا دوسرا پد پردھان ہو اسے تد پوروش سماس کہتے ہیں جیسے گھڑ سوار ہست لکھت آدھی اس سماس کا پہلا پد بہو سنگ آتوا ویشیش ہوتا ہے تد پوروش سماس کے دو بھید ہیں وی آدھی کرن تد پوروش اور سمان آدھی کرن تد پوروش وی آدھی کرن تد پوروش ہی تد پوروش سماس ہے دیگو سماس اسی تد پوروش کا ادھارن دیگو سماس جس سماس کا پہلا پد سنگ آتوا ہو اسے دو سماس کہتے ہیں جیسے چوراہ ست سائی پنچ وٹی چطور بھوش دوراہ سسٹ مخی اسٹ وکر تیرہ ناور آدھی پھر سما آدھی کرن تد پوروش کا پرچ نام کرم دہار سماس ہے کرم دہار سماس کا پہلا پد وشیش تت دوسرا پد وشیش سی ہوتا ہے پیت آمبر تل گھر نیل پود دہو بڑا نیل کمل پوروش وت سی توش چندر مخ نیل گائے آدھی تد پوروش سماس کے پرکاروں میں ایک نتر تد پوروش سماس بھی ہے جس کا پہلا پد نشید ہاتمک ہوتا ہے اس کے کچھ ادھارن ہے اکرمک انات اچیت اپراپ انمول امان اصار اجان انگینت اب ہے دون دو سماس جس سماس کا دونوں پد جس سماس کہتے ہیں ان کے بیچ میں یہ نشان لگا ہوتا ہے جس گائے بیل ڈال بھات بھول چوک جیو جنت بیٹا بیٹی گھڑی گھٹی بڑھی ہات پاؤ سات ساگ پات رادہ کرشن مات پیتا روپیہ پیس آچار وچار بھائی بہن ٹھیک ہے بہو بری سماس جس سماس کا کوئی بھی پد پردہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے اپنے پدوں سے بھن تیسرے ارث کی ویانج کرتا ہے بہو بری سماس کہلاتا ہے جیسے چندر مولک چندر ہے سر پر جس کے ارثات شیو وینا پانی وینا ہے پانی میں جس کے ارثات سر سر چندر پانی چکر ہے پانی میں جس کے ارثات ویشنو بہو بری سماس کے کچھ مہت پون ادار ہے لمبودر شطرب بیتامبر نیلکنٹ دیگمبر شویتامبر یوگ رون شبد ہی ایک پرکار سے بہو بری سماس کہلاتے ہیں اب دوستو یہاں پہ ہے مانک ہندی کی ویعا کرن سن روپ رچ یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کو یہ سماپت کرتے ہیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے